موسیقی موسیقی شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دینیل صاحب اور جو انجیوز کے ذمہ دار ہیں اور میڈم جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں وہ اپولو اسپطال میں گینیکولیجسٹ ہیں میں ان تمام حضرات کا یہاں پر دار السلام میں میں ویلکم کرتا ہوں خیر مخدم کرتا ہوں اور خاص طور سے آپ تمام خواتین کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر دار السلام میں آپ تشریف لائے آپ جانتے ہوں گے کہ جس مقصد کے تحت آپ یہاں پر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کمپنی ہے ای ٹو کے نام سے ان کے پاس آٹو ہے اور یہ آٹو ڈیزیل یا پیٹرول پہ نہیں چلتا نہ گیاس پہ چلتا بلکہ الیکسٹی کے اوپر یہ آٹو چلتا ہے تو آج سے میرے خواہد سے ایک پندرہ بیس دن پہلے اس کمپنی کے جو مالک ہیں وہ مجھ سے ملاقات کیے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سو آٹو سو الیکٹرک آٹو آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں اور آپ ان کی خواہش یہ تھی کہ سو آٹو میں جب دوں گا تو اس میں پچاس خواتین کو دیے جائیں گے اور پچاس مرد حضرات کو دیے جائیں گے تو میں فوراں اس کو خبول کیا اور اس کے بعد ہمارے ڈینیل صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور پھر زفر صاحب کا ٹیلی فون نمبر دیا گیا جس پر آپ تمام نے ان سے رابطہ کیا کانٹیک کیا تو میری آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیے اور جو خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے ان کو باز عبتہ ڈرائیونگ لائسنس سکھایا جائے گا ان کو یہ کس طرح آٹو چلانا اور یہاں پر دارو سلام میں بڑی جگہ ہے یہیں پر یہ انشاءاللہ تعالیٰ سیف بھی ہے تو یہاں پر آپ کو آٹو کس طرح چلانا وہ تمام اس کو آپ کو سکھایا جائے گا سمجھایا جائے گا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کو تفصیلات سے پوری بتائیں گے ڈینیل صاحب اور جو ڈاکٹر صاحب آئے اور جو ان جو محترمہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں جو خواتین کے ساتھ طلاب کٹے پرانے شہر میں کام کرتی ہیں تین سال کے بعد یہ آٹو آپ کو دے دیا جائے گا اس میں یہ ہے کہ آپ کو دن میں کتنے پیسے دینا اور آپ کو یا پھر مہینے میں کیا تنخواہ ملتی ہے اور تیسری چوتھی بات یہ ہے کہ جو خواتین پرانے شہر کے علاقے میں رہتی ہیں جیسا کہ ان کا گھر اگر خریب ہو پھتر گٹی سے چار منار سے تو وہاں پر اگر آپ انشاءاللہ جب آپ سیکھ جائیں گے جب آپ چلائیں گے تو آپ دیکھتے کہ چار منار کے اطراف میں پھتر گٹی میں لال بزار میں چو میلہ میں روز باہر سے بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں سیہ آتے ہیں تو ان ٹورسٹ کو بھی اگر آپ بٹھا کر ان کو آپ لال بزار لے کر گئے اور پھر پھتر گٹی چار منار اور سالار جنگ میوزیم ہیں تو وہاں پر بھی آپ کوئی ایک آمدنی کا ذریعہ روزگار کا ذریعہ یہ بن سکتا ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ خواتین اگر یہ آٹو چلائیں گے تو اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے خدا نہ خواستان آپ کے غلط کام کر رہے آپ محنت کر کے حلال روزی کمائیں گے آپ اور دین اسلام میں اگر کسی کی بیوی کماتی ہے تو وہ پیسہ اس کا ہوتا ہے شہر کا نہیں ہوتا معلوم نہ آپ کو تو اسلام میں ذمہ داری گھر کو چلانے کی مرد کی ہوتی ہے اور جو مرد کی آمدنی ہے اس میں بیوی کا حق بنتا ہے بھر بیوی کے آمدنی میں شہر کا حق نہیں بنتا تو آپ طاقتور ہوں گے پیسے آپ کے پاس آئیں گے اور جو احالات سے واقف ہیں کہ کوویٹ کے بعد بہت زیادہ بیرزگاری پڑ گئی بہت زیادہ اب تو مہنگائی بہت زیادہ ہے تو یہ بچوں کو تعلیم کا مسئلہ آتا اور پھر خدا نہ خاصت اگر کوئی آپ کے خاندان میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر سمجھو پھر آپ ایک دو تین سال پچھے ہو جاتے دیر دو لاکھ قبل آتا خرزوں میں ڈوبے رہتے تو اس لیے موجودہ زمانے میں یہ سکیم کا فائدہ اٹھائیے اور اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آٹو لے کر آپ اپنے شہر کو مت دیجئے اگر آپ کو یہ شہر بول کے لائے ہیں تم لے لو تمہارے کوئی دیں گے تو اچھی چیز نہیں غلط ہے وہ اگر ان کو آٹو چلانے کا ہے تو کل ان کی میٹنگ ہے مرد حضرات کی بھی کل میٹنگ ہے تو اس میں بھی ہو جا سکتے تو آپ پورا ہجاب پہنیئے برخاہ پہنیئے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور اس بات کو مت سمجھئے کہ آپ کام نہیں کر سکتے آپ بلکل کام کر سکتے ہیں آپ بلکل کام کر سکتے ہیں اور کام کرنا چاہئے اور اب یہاں پر آپ اپول اسپتال کے مشہور و معروف گینکولیجس ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی صحت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے دماغ میں شک و شبات ہے اس میں تو انجن رہتا ہی نہیں انجن نہیں ہے اس میں الیکٹرک آٹو ہے تو آپ کی صحت پر بھی اثر نہیں پڑے گا تو ان چیزوں کو آپ غور کریے میرا آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلم خواتین طاقت پر ہوں گے تو نا صرف مسلمان طاقت پر ہوں گے بل ملک طاقت پر ہوں گا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کا استفادہ حاصل کریے اور جب آٹو پچاس آٹو آپ کو دیے جا رہے ہیں اس میں آپ سے کوئی پیسے نہیں پوچھ رہا آپ سے کہ اتنے ہوتا نہ بھئی ہے یہ سوت مٹی بے لے کیا اتنے جمع کرو بینک کچھ آوے سب کچھ بھی نہیں ہے آپ کو آٹو سے چلانے کا طریقہ سکھائے جائے گا آپ کو یہ لوگ گائیڈ بھی کریں گے کہ کیسا آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے اور اس آٹو کے چارجنگ پوائنٹس بھی لگائے جائیں گے مختلف مقامات پر اور کتنے سب تین چار گھنٹے میں آٹو چارج ہوتا دھائی تین گھنٹے میں آٹو چارج ہوتا اور کتنے کلومیٹر چلتا ہو دن میں سو کلومیٹر چلتا سو کلومیٹر بہت ہے میں روز دن میں ہیدراباد میں پچاس ساٹھ کلومیٹر کرتا ہوں تو آٹو تو اس سے میری آپ سے گزارش ہے اس کو غور کریے آپ کو طاقتور بننے کا ہے کیونکہ جہز کا معاملہ سب سے بڑا مسئلہ جہز کا رہتا پھر بچوں کو پڑھانے کا مسئلہ آپ اس میں سے نہیں معلوم آپ کی پھر ماشاءاللہ سے مرد حضرات جو ہے محنت بھی نہیں کرتے میں دن رات دار السلام میں سے کئی واقعات میرے سامنے ہیں میں ذکر رکھنا نہیں چاہتا ہوں مگر جب مجھے یہ سکیم سامنے آئی تو میں سمجھا کہ کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھائے جائے اس سے آپ فائدہ اٹھائیے اور کوئی مایوب بات نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی مسلمان بچی ڈاکٹر بن کے ہجاب پہ ان کے اسپطال میں کام کر رہی تو آپ جاتے نہیں آتے علاج کرنے جاتے نہ تو آٹو چلے تو کیا بری بات ہے اور آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کو پوری سیفٹی رہیں گی اور انشاءاللہ تعالی اس سے آپ میری گزارش یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیے کیونکہ غریبی بڑھ رہی ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ غریبی بڑھ گئی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی راشن کار آپ کے پاس اگر رہینے کے باوجود بھی آپ پریشان رہتے ہیں تو اس لیے چیزیں ہیں ہماری چھوٹی موٹھی کوشش ہے میں یہ ہماری ایٹو کے تمام ذمہ داران کا اور جو انجیوز کے ذمہ دار ہے اور ہمارے جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں ان کا میں شکر گزاروں کوئی یہاں پر آئے تو اب میں ہمارے ڈینیل صاحب کو اور ذمہ داروں کو مائک دیتا ہوں تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیے اور اگر کچھ آپ کو اور بھی سوالات آپ کے دماغ میں ہیں کچھ شکوک اور شبہات ہے یہ کیسا کریں گے کیا کریں گے تو آپ یہ آئے ہوئے ہیں کھل کر پوچھئے ان لوگوں سے میں بھی بیٹھا ہوں اور سوال کریے تاکہ پھر ہم لوگ آئندہ کا جو سٹیپ لینا آئندہ جو خدم اٹھانا ہے وہ آپ لوگوں کو آٹو کی ٹریننگ دلانے کا ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیے اور انشاءاللہ آگے بڑھئے دیکھیں کوئی نیا کام کرتے وقت بہت سے لوگ آپ کو بولیں گے اے کیا کر رہے ہیں ان آٹو چلا تھی شراب تو نہیں بیچ رہے آپ سمجھیں آپ حلال کام کر رہے ہیں اور آپ محنت روزگار کر رہے ہیں آپ بزنس کر رہے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہاں اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو یقیناً وہ گناہ ہوں گا اللہ کی نظر میں تو آپ دنیا کے فکر مت کریں صرف اللہ کو سامنے رکھیں آپ کو صرف اللہ کو جواب دینے کا ہے نہ میرے کو جواب دینے کا ہے نہ آپ کسی کو جواب دینے کا ہے جب اللہ کو سامنے رکھ کے کریں گے تو کام میں آپ کی نیت میں بھی اقلاص رہیں گا اور آپ محنت جستجو کریں گے اور ہم کو اس آپ کی جو غریبی ہے کمزوریاں ہیں بیروزگاری ہے اس میں موقع آپ کو مل رہا ہے اسیاء فائدہ ہوتا ہے